بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایا کنابدو و ایا کنستئین پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستانیوں آپ کی عظمت کو سلام آپ کا آج کا یہاں کا اجتماع پاکستان میں موجود ہر جابر ہر فاسق کی ٹانگوں کو کمفا دینے کے لیے کافی ہے عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان آج عمران خان ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے جابر نے اس کو پابندے سلاسل کیا جیل میں بند کیا لیکن کوئی جیل اتنی بڑی نہیں جو عمران خان کو روک سکے جو عمران خان کے سہر کو روک سکے جو عمران خان کے جذبے کو روک سکے عمران خان آپ کے دلوں میں بستا ہے عمران خان یہاں موجود ہے ہم عمران خان کے لیے جدو جہود کریں گے یہ جدو جہود پاکستان کے لیے جدو جہود ہے یہ جدو جہود آپ کے لیے ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے یہ جدو جہود غربت سے نجات کے لیے ہے یہ جدو جہود اچھی تعلیم کے لیے ہے اچھی صحت کے لیے ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہ جد و جہود آپ کی آزادی کے لیے ہے پچھلے پندرہ سولہ ماہ دو سال آپ پر حملے کیے گئے آپ کے گھروں کو توڑا گیا آپ کے بچوں کو آپ کی بی بیوں کو پامال کیا گیا ان پہ ہاتھ اٹھے جیل میں ناحق بن کیا گیا آپ ثابت قدم رہے عمران خان آپ کی وجہ سے کھڑا ہے عمران خان آپ کی وجہ سے مسئیبت جھیل رہا ہے وہ جیل میں ہے لیکن وہ جھکا نہیں ہے عمران خان کبھی نہیں جھکے گا وقت کے یزید کا مقابلہ عمران خان آخر دم تک کرے گا عمران خان عمران خان عمران خان انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے عمران خان کو ہم عدالتوں سے تو آزاد کرائیں گے لیکن عمران خان اور ہمارے راستے میں جو جبر کی دیوار ہے اس جبر کی دیوار کو آپ گرائیں گے آپ باہر نکلیں گے ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر گاؤ میں ہر محلے میں آپ باہر نکلیں گے آپ کے قدموں کی چھاپ سے جبر مٹ جائے گا جبر کے سائے ڈل جائیں گے پاکستان کی آزادی کی زمانت آپ ہے آپ ہے وہ فولاد جس کے مقابلے میں باقی ہر طاقت ماند پڑ جائے گی آپ ہے پاکستان میں فلاح کے زامن آپ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا رہے ہیں آپ کا آج یہاں موجود ہونا آپ کے جذبوں کی دلیل ہے عمران خان کے جذبے جوان ہیں آپ کے جذبے جوان ہیں ہم سب ساتھ ہیں ہم ساتھ جیئیں گے ہم ساتھ بھریں گے ہم ساتھ سڑکوں پر چلیں گے ہم ساتھ جیلوں کو بھریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں عمران خان آپ کے ساتھ ہے تمام لیڈرشپ آپ کے ساتھ ہے ہمارے مفقر عظم جناب علامہ اقبال نے کہا تھا تا ازل ازل تا امروز ستیزہ کار رہا ہے شرار بولہبی سے چراغ مستفوی دنیا کے ہر دور میں بولہبی طاقتوں کا مقابلہ چراغ مستفوی کو تھامنے والے کرتے ہیں آپ ہیں چراغ مستفوی کے امین جیم کا پاسا پلٹنے والا کھلاری نسیم شاہ پوری قوم کا بھروسہ ہے اور نسیم شاہ آپ کا بھروسہ کس پہ ہے میرا بھروسہ سن سیویر کیونکہ سن سیویر کے بیکٹریز اور انورٹرز بجلی کے بھڑتے بینوں کا پاسا پلٹنے میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں ہر گھر کا اصلی پلئر سن سیویر آج وقت کے جابروں نے آٹھ فروری کو آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا آٹھ فروری کا عظیم الشان دن تھا جب پاکستانی قوم نے اپنا دو ٹوک فیصلہ دیا آپ نے فیصلہ دیا سچائی کے حق میں آپ نے فیصلہ دیا عمران خان کے حق میں لیکن آپ کے فیصلے کو رد کیا گیا آپ کے فیصلے پر ڈاکہ ڈالا گیا جو امانت آپ نے سومپی تھی اس امانت میں خیانت کی گئی آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آٹھ فروری کے فریب کی بنیاد پر قائم حکومت پاکستان میں معاشی ترقی پیدا کرے گی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن میں لٹھڑے لوگ پاکستان میں غربت کا خاتمہ کریں گے یہ وہ جھوٹ ہے جس کو آپ قبول نہیں کریں گے جس کو عمران خان قبول نہیں کرتا جس کو میں قبول نہیں کرتا مجھ جیسے لاکھوں قبول نہیں کرتے آپ اور میں اس جھوٹ کے خلاف لڑتے رہیں گے ہر سطح پہ ہم لڑیں گے ہر جگہ ہم لڑیں گے اور فتح آپ کی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح سچ کی ہوگی جھوٹ پسپا ہوگا جھوٹ کی تاریکی کو ہم سچ کی صبح سے بدل دیں گے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ عمران خان اور آپ ایک نہ ٹوٹنے والے بندن میں جڑ چکے ہیں اور ہم سب اس بندن کا حصہ ہیں یہ ہماری اب آگے ہمیشہ چلنے والی جدو جہود ہے پاکستان کی تقدیر اب ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس تقدیر کو آپ اور ہم مل کر بدلیں گے میرے ساتھ ایک بار پھر نعرہ لگائیے نہ وہ قیدی نہ وہ غدار قیدی نمبر آٹھ سو چار نہ وہ قیدی نہ وہ غدار کون بچائے گا پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان بہت شکریہ بہت